بسم اللہ الرحمن الرحیم مچ دن کی الیکشن مہم بھی چلائی تھی اس کے باوجود انہیں اس میں شکست ہوئی کیا بلاول صاحب اب سندھ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ سندھ میں کتے کاٹنے سے افراد مر رہے ہیں اور بلاول صاحب کو بس یہی غم کھائے ہوئے ہیں کہ حکومت گرانی ہے حکومت گرانی ہے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آخر بلاول بھٹو صاحب کو شکست کیوں ہوئی اور وہ بھی لڑکانا جیسے شہر سے کیا بلاول بھٹو صاحب اب کوئی توجہ سیاست پر نہیں دے رہے میرا آج کا یہی موضوع ہے جس پر میں بات کروں گی میرے صرف موجود ہیں ڈاکٹر جی ایم چوڑی صاحب ڈاکٹر جی ایم چوڑی صاحب سیاستی امور کے ماہر اور تیزے نگار ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمجید کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ خبر تو اب تک بھی پہنچ گی ہوگی کہ بلاول صاحب کو شکست ہو چکی ہے لڑکانا سے کیا لڑکانا میں پیپلز پارٹی کی ہار کی کیا وجہات ہو سکتے ہیں ایک ایسا ایشو نہیں ہے صرف یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی کے زوال کی دانستان ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ نائنٹین سیونٹی سیون سے شروع ہوتی ہے جب اس وقت پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کی جب وہ پاور میں تھیں تو اس وقت شکست ہوئی اور بڑی عبرتناک قسم کی شکست ہوئی اگرچہ الیکشن میں سیٹے تو جیتی گئی لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کے پیچھے عوام نہیں تھی نتیجہ تنپیر میں جو مومنٹ جو ہے اس کو میسیب ریسپانس ملا اور جسٹ ویڈن تھری منت جو ہے گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی اور موٹو صاحب جیل میں چلے گئے اور وہ سارے گسارہ مسئلہ جو ہے ان کی موت یعنی کہ ان کی پھانسی پر ختم ہوا تو اس میں دیکھیں کہ اس کے بعد بینظیر بوٹو آئی ان نے سمپیٹی کا ووٹ لیا ان کو گورنمنٹ ملی لیکن ان کی جو پہلی گورنمنٹ تھی وہ بھی ایک کرپشن کی بہت بڑی داستان تھی اس کے بعد ان کو دوسری مرتبہ گورنمنٹ ملی وہ اس سے بھی بڑی کرپشن کی داستان تھی اور تیسری مرتبہ حکومت جو ہے وہ جب زرداری صاحب صبر بنتے ہیں اور یوسف رضا قلانی صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ ان کی تیسری تام تھی بینظیر کے بعد اور مجموعی طور پر یہ چوتھی تام تھی لیکن ان تمام ادوار میں ایک ہی چیز کامن تھی اور اس کے علاوہ جو بھی وعدے پیپلز پارٹی نے کیے تھے یا جو بھی پیپلز پارٹی کی شناخت تھی یعنی کہ پیپلز پارٹی کا جو اوریجنل منشور تھا اس میں روٹی کپڑے اور مکان کی بات کی گئی لیکن ان چار ادوار کے بعد غریب عوام جو ہیں وہ کرش ہو گئے ان کی پانس سے روٹی کپڑا اور مکان دور ہوتا گیا اور پیپلز پارٹی بھی اپنے نارے سے دور ہو گئی تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ کی جماعت نہیں تھی ایون جو نائنٹین سیونٹی کے الیکشن تھے وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کو سندھ میں مجورٹی نہیں ملی تھی بٹو صاحب جب برسر اقتدار آئے ہیں تو وہ بھی پنجاب کے عوام کی وجہ سے برسر اقتدار آئے ہیں تو گزشتہ الیکشن جو ہے دوہزار اٹھارہ کے ان میں پنجاب کے عوام جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر ریچیکٹ کر دیا لیکن اس سے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور خاص طور پر بلاول بٹو بلاول بٹو کو تو میں سے آصف دان سمجھتا ہی نہیں ہوں ایک وراست کو کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ان میں لیڈرشپ کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب چونکہ آصف علی زرداری جیل میں ہیں اور ان کی بہن بھی جیل میں ہیں اور بلاول بٹو جو ہے وہ باہر تھے اور وہی الیکشن کی کمپین کو چلا رہے تھے تو وہ ایک ایفیکٹیو طریقے سے کمپین نہیں چلا سکے وہ جو پیپلز پارٹی جن طریقوں سے ریوائیو ہو سکتی تھی دوبارہ زندہ ہو سکتی تھی وہ زندہ نہ کر سکے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صوبائی اسیملی کے زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو بہت بری طرح شکست ہوئی اور کہاں سے شکست ہوئی جہاں سے آج تک پیپلز پارٹی جو ہے اس کو شکست نہیں ہوئی تو دوسرے لفظوں میں اب یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اب پیپلز پارٹی پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے اگر اس کی لیڈرشپ نے جو بھی کرپشن کی ہویا جو بھی عوام کے ساتھ سلوک کیا اگر وہ نہ کیا ہوتا یا کم از کم لادکانے کے عوام کے ساتھ تو نہ کرتے کم از کم ایک اپنی جو ہوم کانسٹیچونسی تھی وہاں پر تو حالات بہتر رکھتے تو آج انہیں یہ جو حضیمت یہ جو ناکامی یہ جو بیزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ نہ کرنا پڑتا ہے اچھا اس شکست کے بعد بھی ان کا ایک ہی بیانیاں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے حالانکہ وہاں پر ان کے بندے بھی ہوتے ہیں آگے پچھے کہتے ہیں ہمارے بندے باہر نکال گئے کپیر ووٹو کے گھنٹی کی تھی اچھا کیا بلاول بھوٹو صاحب وہ احتجاج کی بجائے سندھ کے مسائل پر توجہ نہیں دینی چاہیے چلو اب اگر یہ الیکشن ہار گئے تو اب اگلا تو دی سکتے ہیں دیکھیں اگر تو جو آپ نے پہلی بات کی ہے دیکھیں داندلی ہوئی ہے تو پھر اس کی سندھ گورنمنٹ سے مدار دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا جو سٹاف ہے وہ تو جسٹ ایک ایک دو دو افیسرز ہوتے ہیں باقی سارے کا سارا سٹاف جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہے یعنی کہ صوبائی گورنمنٹ کا ہوتا ہے صرف اس میں جو تھوڑا سے ایک فیکٹر تھا یعنی کہ اس میں لا انفورسمنٹ یا سپرویجن یا سیکیورٹی کی دیوٹی تھی وہ آرمڈ فورسز کے پاس تھی تو اس سے بلکہ میں تو ایک دوسرا انتیجہ نکالوں گا کہ اگر جنرل الیکشن دو دار اٹھارہ کے جو ہیں ان میں بھی سیکیورٹی کی صورتحال سخت ہوتی تو می بھی پاسیبل کے پیپل پارٹی نے ان الیکشنز میں بھی جتنی سیتے حاصل کی ہیں وہ نہ لے سکتے تو مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ایون یہ انتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا بنیادی طور پر وہ ایک داندلی زدہ اور رکٹ الیکشن تھا موجودہ الیکشن جو ہے وہ رکٹ نہیں ہے یہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے تو اس سے یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ پیپل پارٹی اب سنسی نے ختم ہو چکی ہے تو آپ نے بلکل بجا فرمایا ہے کہ اب بلاول صاحب جو ہیں انہیں نیشنل ایشیوز جو ہیں ان پر توجہ دینے کی بجائے سندھ کے مسائل پر توجہ دینے چاہیے چاہے اس میں کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے کچڑے کا مسئلہ ہے تھاڑ میں بچوں کی موت کا مسئلہ ہے سندھ میں ٹوٹی ہوئی گلیاں لڑکانے ٹوٹی ہوئی گڑی ہوئی گلیاں پانی نہ ملنا ہیلتھ کی فزیلٹیز نہ ہونا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان پر سندھ حکومت ابھی بھی توجہ دے لے گی تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس الیکشن سے بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اچھا سبق حاصل نہ کیا تو پھر اگلے الیکشن میں جو بھی نتائج ہوں گے وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی سندھ سے بھی مکمل طور پر صاف ہوئی گا اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لڑکانہ میں آج بھی رات کو بھوٹو نظر آتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی کے لیے بھوٹو آج بھی زندہ ہے یا پھر ان الیکشن کے بعد اب بھوٹو نہیں زندہ رہا میرے خیال میں جی یہ جہاں سے بھی آپ نے سنا ہے یا پڑا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ بھوٹو نہیں نظر آتا ہوگا وہ بھوٹ نظر آتے ہوں گے اور وہ بھوٹ کے صورت میں وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی صورت میں وہ لڑکانے میں ڈینگی کے مریضوں کی صورت میں وہ لڑکانے میں ہسپتالوں میں دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے اور وہ لڑکانے میں جو بولے کٹے ہیں ان کے کانٹنے کی وجہ سے یا جو سڑکوں میں گربت کا بھوٹ ناچ رہا ہے لڑکانے میں جو بے روزگاری کا بھوٹ ناچ رہا ہے جو کرپشن کا بھوٹ ناچ رہا ہے وہ سارے بھوٹ نظر آتے ہوں گے بٹو تو میرے خیال میں بہت مر چکا ہے پہلا نمبر پہ بٹو ایک نظریہ نہیں تھا دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو اصل نظریہ تھا اس میں جین رحیم اور ڈاکٹر مبشر جیسے لوگوں کا نظریہ تھا بٹو کا کبھی بھی نظریہ نہیں تھا بٹو ایک انتہائی خود غرص اور موقع پرست قسم کا شخص تھا اور اس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جو کہ استعمال ہو سکتا تھا وہ کبھی بھی ایک دیانتدار اور ایک باعصول سیاستدان یعنی کہ سٹیٹسمن نہیں تھا وہ ایک اپرچونسٹ پولیٹیشن تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب اسے جیل میں ڈالا گیا تو پورے ملک میں وہ ملک جس میں ایک دور میں روٹی کپڑے اور مکان کے نام پر لوگ بٹو کی پرستش کرتے تھے یا پیپل پارٹی کی پرستش کرتے تھے پھر وہ پیپل پارٹی کے لیے باہر نہیں نکلے تھے اچھے ڈاکٹر صاحب کا الیکشن کے بعد نکلے کہ بلاول صاحب نے ایک جلسہ کروایا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ پولنگ کروائی جائے تو کیا دوبارہ پولنگ کروانے سے سمرو صاحب کی جیت ہو جائے گی جبکہ لڑکانہ کے لوگ انہیں ریجیکٹ کر چکے ہیں واضح طور پر دیکھیں میں تو یہاں پہ بلاول صاحب کی تائید کروں گا لیکن میں اس میں تھوڑی سی ترمیم یہ کروں گا کہ دوبارہ الیکشن صرف لڑکانے کی اس صوبائی سیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے پوری کی پورا جو صوبہ سندھ ہے وہاں پر صوبائی حکومت کے بھی اور قومی اسیملی کے سیٹوں کے بھی الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ لڑکانے سے ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے اب اسے دوسرے حلقوں میں بھی تائید حاصل نہیں ہے تاکہ فریش منڈیٹ ہو جائے گا تو بلاول بٹو صاحب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی پارٹی کہاں بے کھڑی ہے جب وہ ساری کی ساری سیٹیں ہار چکے ہوں گے اچھا ایسے کیا اقدامات ہوں گے جن کی بنا پر پپلز پارٹی اپنا کھوئی ہوئی ساخت اپنا کھویا ہوا مقام اور لوگوں کے اندر وہی عزت و وقار دوبارہ پا سکے ایسا کیا کرنا چاہیے پپلز پارٹی کو دیکھیں خرشید شاہ صاحب جو کہ جنہوں نے اپنا کیریئر ایک میٹر ریڈر سے شروع کیا ان کے مطلق یہ کہا جاتا ہے جی ان کے پاس کروڑوں اور اربو روپے کی جائداد ہے تو اگر پپلز پارٹی کے سارے لیڈرز سارے سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے سب سے پہلے تو عوام کو ان کی لوٹی ہوئی دولت واپس کریں اور پھر عوام سے معافی مانگیں اور انہیں یہ کہیں کہ ہم آپ کے لیے وہ جو سوشلزم کا نعرہ تھا جس میں روٹی کپڑا اور مکان تھا وہ تمام چیزیں ہم آپ کو انشور کریں گے تو اگر عوام ان کی اس معافی پر اور اس نعرے پر یقین کر لیں گے تو پپلز پارٹی دبارہ ہو سکتا ہے زندہ ہو جائے لیکن میرے خیال میں اب پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ گزر چکا ہے اب دبارہ اس ملک میں وہی بٹو کے نعرے جو ہیں وہ بٹو کے نعرے اب کبھی نہیں لگیں گے کیا اگر پپلز پارٹی کی قیادت یعنی بلاول بٹو کو تبدیل کر دیا جائے تو کیا پپلز پارٹی تبارہ سے سٹیبل ہو سکے گی دیکھیں پپلز پارٹی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب یہ قائم ہوئی ہے تو یہ بٹو صاحب کی پارٹی نہیں تھی اس میں اس وقت کے بہت بڑے بڑے ماہرین اکانومسٹ اور سائنٹسٹ شامل تھے جن میں جے رعیم صاحب تھے ڈاکٹر مبشر صاحب تھے شیخ رشید صاحب تھے یہ وہ لوگ تھے جن کا ایک معاشی ایک ورکرز کا ایک معاشرتی نظریہ تھا اور پپلز پارٹی اسی سوشل چینج کے نظریہ کا نام تھا لیکن جیسے ہی بٹو صاحب برسر اقتدار آئے تو سب سے پہلے انہوں نے وہ لوگ جو کہ نظریاتی لوگ تھے ان کو فارق کیا ان کو پارٹی سے نکالا ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا اور صرف باقی جو بچے تھے وہ خوش آمدی تھے تو اگر جناب خوش آمدیوں کے مدد سے ترقی ہو سکتی ہے یا ملکوں میں تبدیلی آ سکتی ہے یا ملکوں میں خوش آلی آ سکتی ہے تو پھر یقیناً پیپلز پارٹی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے تو پہلے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی میں وراستی سسٹم بھی ختم ہونا چاہیے اب یہ عوام کو یقین دلانا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی وراستی نہیں ہے بلکہ میں یہ واضح کر دوں کہ میرا جو بھی سیاسی نظریاتی تجربہ ہے اب پاکستان میں آہستہ آہستہ یہ جو خاندانی سیاسی پارٹیاں ہیں یا خاندانی کاروباری پارٹیاں ہیں یا جو یہ سیاسی مافیاز گینگز یا گروپس ہیں ان کو ختم ہونا ہوگا اب دیکھیں یہ نائنٹین سیونٹیز نہیں ہے اب عوام بہت آگے جا چکے ہیں اب عوام ایک ویلفیر چاہتے ہیں اب عوام سہولتے چاہتے ہیں اب لوگوں کو اس میڈیا کے دور میں اس سویئرنس کے دور میں ناروں سے گمران نہیں کیا جا سکتا دکٹر صاحب ان الیکشنز کے بعد اب مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی کی عوام بھی اب تھوڑا جاگنا شروع ہو گیا بہت شکریہ ہے دکٹر صاحب واقعی پپلز پارٹی اب وہ پپلز پارٹی نہیں رہی جو اپنے منشور کے ساتھ آئی تھی پپلز پارٹی کے نمائندوں کو چاہیے کہ اپنے منشور پر ریویو کریں اور کوئی ایسا لائے عمل تیار کرے جس سے عوام کے ڈلوں میں وہ دوبارہ سے بسیرہ کر سکے اگر آپ لوگوں کی کوئی رائے ہیں اس بارے میں تو مجھے ضرور آگاہ کرے گا اپنی ویزبان مدی حملی کو اجازت دیجئے اگلی دفعہ ایک نیموز پر ملاقات ہوگی خدا حافظ